اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کے لئے لائی ہوں بی بی فروگ ڈیزائننگ سامر کلیکشن بہت زبردست اور سٹائلیشتی فروگ ہیں سیمپل اور کیجول بھی ہیں اور ڈیزائنر ڈریس بھی ہیں کیونکہ اس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر یہ فروگ کی ڈیزائننگ سیمپل جو ہوتی ہے بہت بڑے بڑے برینڈڈ سٹوف کی بنی ہوئی ہوتی ہے بڑے برینڈ کا ہی نام سے یہ فروگ سیل ہوتے ہیں اگر آپ سیم ایسی ڈیزائننگ بنائیں گی اور سیم آپ کے پاس سٹوف ہوگا کلر کمیونیشن ایسا ہی کریں گی اور کلر ڈیزائننگ اور کنٹراس بھی ایسا ہی کرنا چاہیں گی تو آپ کے تو ڈریس پھر بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارے تیار ہو جائیں گے ایسی ڈیزائننگ اس لئے میں آپ کے لئے لارہی ہوں تاکہ آپ کو روز اچھی اچھی ڈیزائننگ دیکھنے کو مل سکیں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں ہماری آئیڈیاز ویڈیو سے اور بہت سارے ایسے ٹیٹوریئر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری ویڈیوز میں اور بہت پیارے پیارے آئیڈیاز جو ملتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز سے آپ ویڈیو پلیز لاسک دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد بتائیے گا کہ واقعی آپ کو آج کی ویڈیوز میں کون سے فروگ زیادہ پیسٹ لگے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ڈیلی روٹین کی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ایزیلی ملتا رہے اور آپ فائدہ اٹھا سکیں ہماری تمام آئیڈیاز ویڈیو سے اور ٹیٹوریلز سے آج کی ویڈیو میں بہت زبردست آئیڈیاز ہیں آپ کے لئے جیسا کہ شورٹ فروگ آج کل بہت دین ہیں اگر آپ چھبلہ سٹائل بیوی کے فروگ بنانا چاہیں تو آپ چھبلہ سٹائل بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ شورٹ بوڈی کے ساتھ اگر آپ پلین سٹف یوز کریں گی اور فلیر بہت زیادہ تو فروگ کی اور بھی خوبصورتی بڑھ جائے گی اس طرح شورٹ شورٹ فریلزی اٹیچ کر لیں آپ کسی بھی امریلا فروگ کے ساتھ یا امریلا فروگ زیادہ فلیر والا بنائیں اور اوپر بوڈی کے پاس گیترنگ کر لیں تو فروگ کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے گی چاہے وہ لیلن فیبریک ہو یا کارٹن فیبریک یا لون فیبریک اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ لون فیبریک میں زیادہ فلیر نہیں بنانے چاہیے تو آپ زیادہ فلیر رکھیں یا کم کارٹن فیبریک میں ہلکی پھلکی سی نیٹ فیبریک اندر کی سائیڈ اگر آپ لگا لیں دامن میں تو وہ فلیر ویسے ہی بہت زیادہ فلیفی سا فروگ بن جائے گا اور خوبصورتی بھی اس میں آ جائے گی کیونکہ مین چیز سمر میں بوڈی کی ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو گرمی زیادہ ایسے ہی لگتی ہے لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا ٹوٹل فروگ باریک ہی ہو انر بھی نہ ہو لیکن بوڈی میں جو خوبصورتی نظر آنے چاہیے وہ ضرور آنے چاہیے اور لون فیبریک کا فروگ میں اگر آپ انر بھی لگا لیں گے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے کیونکہ لون باریک باریک سی سویچ لون بھی ہوتی ہے اگر ہم انر نہیں لگائیں گے تو ویسے بھی بری لگے گی اور خوبصورتی دکھانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دامن میں فروگوں کے ہلکی پھلکی سی لیس لگا لیں لون فیبریک میں تاکہ وہ فلیر ہمیشہ کھلے کھلے سے اچھے بھی لگیں کیونکہ جس میں ہم لون فیبریک میں لیس نہیں لگاتے یا انر نہیں لگاتے پٹی پائپن نہیں لگاتے یا ریبن وغیرہ تو وہ اسے ایک یا دو دفعہ واش ہونے کے بعد اندر کی سائیڈ سارا فولڈ فولڈ سا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ پی کو کروا لیں ڈوری والی پی کو کرا لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے